آج ایک بار پھر اس فاشس رجیم کا چہرہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ لہور کے مختلف علاقوں میں کیبل کو بند کر دیا گیا ہے اور ہمارے کئی سو کارکن جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے لہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہ الیکشن جو تیس اپریل کو ہونے اس کی تیاری کے لیے ایک پورامن ریلی کرنے کے لیے آئی تھا ایک پورامن ریلی تھی اور آپ فوٹیجز دیکھ لیں ہمارے کارکنوں پر حملہ بھی کیا جا رہا ہے تو وہ واپس وار نہیں کر رہا ہے اتنے پورامن لوگ لیکن اس نگران حکومت نے آج توہین عدالت کیا ہے یعنی عدالت ایک طرف کہہ رہی ہے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے عدالتیں کہہ رہی ہیں صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے کو جا رہا ہے آئین یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف وہ نگران حکومت جس کا واحد مقصد الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن سے ریلیٹڈ تمام ایکٹیویٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں آج جو پانی پھینکا گیا اس کے اندر تضاب ملائے بلالے کی اطلاعات ہمیں موجود ہیں ہماری خواتین اس وقت ہسپتالوں میں گئی ہیں اس پانی کی وجہ سے ٹیئر گیس کے شیل اس وقت برسائی جا رہے ہیں ڈیویس روڈ کے قریب اور یہ سامنے نہر کے اوپر لاکھی چارج کیا جا رہا ہے ملہور کے مختلف علاقوں میں پور امن لوگوں کی شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے یہ زرداری کا بچہ اور گلو بٹ کٹھے ہو گئے ہیں یہ دونوں کٹھے ہو گئے ہیں یہ طاقتیں اور ہم یہ کہتے تھے اب یہ کہنا کہ یہ قائم و کام حکومت غیر جانبدار ہے یہ بڑا کمزور لبس ہے یہ تو مارشللہ دور سے بھی آگے چلا گئے ہیں محسن نکوی اور کس کے کہنے پہ یہ گیا ہے آگے یہ ہمیں بتایا جائے یہ توہین عدالت ہوئی ہے پاکستان کی جمہوریت کو موطل کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے میں دوبارہ اپنے کارکنان کو کہتا ہوں کہ آپ نے مشتعل نہیں ہونا آپ نے قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نہیں جانا آپ نے کلیشز کو آوائیڈ کرنا ہے میرے دوستوں ساتھیوں اس وقت عمران خان صاحب اندر موجود ہیں وہ پوری سیچوئیشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اپنے وقلا کے ساتھ قانونی راستے کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں اور چند لمحوں کے بعد وہ مشاورت مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم اپنی اگلے حکمت اعملی آپ کو بتائیں گے لیکن آج جس طرح جو فاشس رویہ اپنایا گیا جو بزدلانہ یہ کیا سمجھتے تھے یہ کنٹینر لگا دیں گے بند کر دیں گے تو یہ نکٹو بلاول اور بگڑی مریم یہ مقبول ہو جائیں گی ان کا کیا خیال سے نواز شریف اور عاصف زرداری کے پیسے حلال ہو جائیں گے یہ سارا ہمیں ڈنڈے مار کے آج ان کا اصلی چہرہ اور اصلی روپ پوری دنیا کے آگے بے نکاب ہو گیا اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کے لیے جو جدو جہد ہے وہ جاری رہے گی آئین اور قانون کے بیچ رہے گے یاد رکھیں ہماری وہ جماعت ہے جس کی قیادت اور کارکنان نے اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر جیلوں میں بھیج دیا تھا لیکن آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کی آج بھی ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آلہ عدلیہ بھی یہ مناظر دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح ان کے احکامات کو پولیس کی لٹھیوں کے نیچے پولیس کے شیلز کے ساتھ اور نشانے لے لے کے جس طرح سے لوگوں کو شیلز مارے گئے امید کرنا آلہ عدلیہ کے احکامات کو روندہ جا رہا ہے اور جس طرح ہماری خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا ہمارے نوجوانوں کے اوپر تشدد کیا گیا یہ مناظر جو تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور آپ یاد رکھیں ہیں پچیس میں کو بھی یہ مناظر دیکھنے کو آئے تھے حمزہ شباز کی اس وقت حکومت تھی اور لوگوں نے سترہ جولائی کا اس کا بدلہ لیا تھا جب نون لیگ کی سیاست کو لہور شہر کے اندر دفن کر دیا تھا اور یہ جو آج کے مناظر ہے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا اچھا اور وہ رانہ سناولہ بیٹھتے ہیں نا عوام کو تڑیاں لگاتا پھرتا ہے عوام نے دوسری طرف ان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے آج یہ خود گلیوں محلوں میں نکلنے جوگے نہیں رہے خود گلیوں محلوں میں نکلنے جوگے نہیں رہے تو یہ چاہتے ہیں پورے ملک کی جمہوریت جو ہے اس کو موطل کر دیا جائے ایسے نہیں ہو سکتا تو میں کارکنوں سے کہوں گا کہ پرامن رہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ماتر یہ کہیں گا کتنے کارکنوان ہیں جن پر تشدد کیا گیا کوئی تگر بتا سکیں ہمارے پاس تو مختلف جگہوں سے ویڈیوز آ رہی ہیں ہر جگہ سے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کارکنوان جو ہیں میرا خیال ہے کہ کئی سو کارکن تو ہمارے اس وقت گرفتار ہیں اور جگہ جگہ کارکن ایسے ہیں جن کا خون بہ رہا ہے ہماری خواتین ہیں جو ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں اس وقت کیونکہ جس طرح کا ان پر تشدد کیا گیا ہے شیلنگ کی جا رہی ہے اس وقت والرورڈ کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یہ جو مناظر ہیں یہ شاید مارشللہ کے ادوار میں بھی دیکھے نہیں گئے دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بچارے چاند ڈنڈے سوٹے ہیں ان کے پاس یہ جو بچارے آپ پولیس والوں سے پوچھیں ان کے دل بھی ہمارے ساتھ دیکھیں اس کا ابھی مجھے تو علم نہیں ہے لیکن ریلی تو بھی شروع ہی نہیں ہوئی ریلی تو بھی شروع ہی نہیں ہوئی اور ان کی جان نکل گئی ہے یہ ریلی تھوڑی ہے ریلی تو نکلنی تھی جب عمران خان صاحب نے زمان پارک سے نکلنا تھا ریلی تو بھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور رانہ سناولہ کی محسن نکوی کی کامپیں ٹانگ گئی جس سے یہ بہرحال آپ فکر نہ کریں یہ تحریکیں ایسے نہیں رکھتیں ان کو نہ سیاست کا علم ہے جو جرائیم پیش آدمی ہوتا ہے نا اس کو صرف ڈنڈا سوٹا ہی نظر آتا ہے اور وہ کیونکہ اس کے اپنے دل میں پولیس کی نا ایک خیہ بیٹھے ہوتی ہے بچپن سے وہ جرائیم میں لگا ہوتا ہے نا وہ علاقے کا ایسے چوئی ہے سائی وہ سمجھتا ہے شاید تحریکیں بھی ایسے رکھ جائیں گی ایسے تحریکیں نہیں رکھتیں بہت شکریہ